ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے وٹ ایز اپسٹروفی اپسٹروفی کسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اپسٹروفی کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اپسٹروفی is the repetition of the same word or phrase at the end of successive sentences جب بھی ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ sentences کے انڈ میں same word یا words یا کوئی phrase repeat ہو تو اسے ہم اپسٹروفی کہتے ہیں اپسٹروفی ایک word کے repetition کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں بہت سارے words کے repetition کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور کوئی phrase جب repeat ہو تو اسے بھی ہم اپسٹروفی کہیں گے لیکن یہ repetition at the end of sentence ہونی چاہیے اور successive sentences میں ہونی چاہیے successive sentence کا مطلب ہے جو ہمارے پاس consecutive sentences ہیں یا one after other جو sentence ہیں ان میں repetition کو ہم اپسٹروفی کہیں گے اپسٹروفی is also called as اپیفورا and انٹیسٹروفی اپسٹروفی کو ہم اپیفورا بھی کہہ سکتے ہیں اور انٹیسٹروفی بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک example ہے اپسٹروفی کی government of the people by the people for the people shall not perish from the earth یہ تین لائنز ہیں جو کہ ہم نے ابراہم لنکن کے ایک سپیچ سے لی ہیں ان تینوں لائنز کے انڈ میں دو ورڈ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور سیم ورڈز ہیں وہ ہیں the people the people یہ دو ورڈز ہیں یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تینوں لائنز کے انڈ میں اور سیم ہیں تو اسے ہم اپسٹروفی کہیں گے اپسٹروفی can vary slightly اپسٹروفی change بھی ہو سکتی ہے مطلب جو ہمارے پاس ورڈز ہیں ان میں change بھی آ سکتی ہے لیکن یہ change slight change ہونی چاہیے یہ variation small variation ہونی چاہیے مطلب ہم کوئی ورڈ add بھی کر سکتے ہیں یا eliminate بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں بڑا difference نہیں آنا چاہیے چوٹا difference ہونا چاہیے اپسٹروفی اب use کون ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے it is used in poetry prose and speeches اپسٹروفی جو ہے poetry میں use ہوتی ہے prose میں use ہوتی ہے اور speeches میں use ہوتی ہے مطلب یہ ہمارے پاس بہت جو speaking ہو یا writing ہو ان دونوں میں use ہو سکتی ہیں مختلف speeches میں بھی use ہوتی ہے literature کے جتنے works ہیں ان میں بھی use ہو سکتی ہیں novel drama وغیرہ یا poetry وغیرہ songs ان سب میں یہ use ہو سکتی ہے اب اب یہ use کیوں ہوتی ہے why we use epistrophe it is used to make things memorable to emphasis meanings to create rhythm and far emotional appeal یہ main جو وجہ ہے اسے use کرنے کی وہ ہے کسی بھی idea یا meaning پہ جب emphasis دینا ہو تو ہم epistrophe use کرتے ہیں یا کسی work کو memorable بنانا ہو تو بھی ہم use کرتے ہیں اسے یا کسی work میں rhythm create کرنا ہو تو بھی ہم اسے use کرتے ہیں یا اس کے ذریعے ہم کسی work میں یا speech میں emotional depth بھی aid کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تینک یا